یہ ایام اختلافات اور حادثات کے ایام ہیں تب ہی جتنا حسر کے انسان ان ایام حسب توفیق کالی چیز کا صدقہ نکالے اور جتنا حسر کے اپنی زبان کو میٹھا رکھے رگرل یادہ گھنٹہ واؤک پہ جائے تو انشاءاللہ کے لیے تمام نئے حسرات اللہ کی کرم سے اختتام کو جائیں گے جتنا حسر کے ان ایام کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تزدیق ضرور کریں جب تک اس کی مشاورت نہیں کرتے تزدیق نہیں کرتے جلدبادی کر کے انویسمنٹ نہ کریں وہاں نقصان منظر عام پہ آ سکتا ہے کوئی نیا رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں تو کوشش کر کے اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں کیونکہ یہ ایام کسی نقصان کی طرف پریشانی کی طرف تمام برچ والوں کو دھکی لیں گے اللہ پاک سب کو اپنی امان میں رکھے اور اگر زبان کو میٹھا رکھیں گے صبر کے ساتھ بات کریں گے تو اللہ پاک آپ پہ خاص کرم فرمائیں گے اور تمام نحس چیزوں سے آپ کو اپنی پنہا میں رکھیں گے ان سات ایام کا صدقہ حس پے توفیق کالی چیز کا ہے یعنی تمام برج والے ان ایام میں کالی چیز اگر مرگی ایک عدد لے کے صدقی کنیا سے نکالتے ہیں یا حس پے توفیق ایک دن کے حساب سے سات کلو کالی چنے لے کے صدقی کنیا سے کسی مستحق کو دے دیتے ہیں تو انشاءاللہ تمام نحس چیزوں سے وہ اللہ کی پنہا میں رہیں گے ان ایام کا اسم آزم یا معزو یا ودود ستائیس مرتبہ پانی پہ ہے یعنی جب بھی دن کا آغاز ہو تو ستائیس مرتبہ یہ اسم آزم پڑھ کے پانی پہ وہ پانی پی کے دن کا آغاز کریں انشاءاللہ ان کے زبان میٹھی ہوگی سکس سینٹس سٹرونگ ہوگا اور جہاں جہاں وہ قدم بڑھائیں گے انشاءاللہ فتح و کامیاب ان کے ساتھ ساتھ ہوگی برج ایریس والے جی ایام آپ کے لئے کافی کامیابیوں کے اسباب منظریام پہ لائیں گے لیکن کوشش کر کے آپ اپنے زبان کو میٹھا رکھے قدم بڑھائیں اگر جلدبازی سے روک نہیں خود کو تو کافی فوائد آپ کے لئے منظریام پہ آتے رہیں گے جتنا ہو سکے نیام تلخ کلامی سے دوری اختیار کریں کیونکہ فیل وقت کسی اپنے سی جگڑا آپ کا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ازدواجی حوالے سے کوئی ایسا جگڑا منظریام پہ آئے جس کی جاتے آپ کی چیزیں اُلچیں یا کسی ایسی جگہ پہ انویسٹ کر دیں گے جس کی وجہ سے مالی حوال سے نقصان منظریام پہ آسکتا ہے تب ہی قدم اٹھائیں پیسے دینے اور کام کرنے میں جب تک مشارت سامنے نہیں آتی تصدیق بازے نہیں ہوتی تب تک قدم نہ پڑھائیں اگر انہیام سبس چیزیں زیادہ کھاتے ہیں تو آپ کے لئے بہتر ہے کوشش کر کے دن میں ایک مرتبہ نیم گرم دودھ پیا کریں ان سے آپ کے صحت اور فیصلے انشاءاللہ آمن کی طرف مائل ہوں گے ایک لئے لیادہ گھنٹہ واؤگ پہ جائیں یا کچھی زمین پہ بیٹھیں اور بڑی بڑی سانس لیا کریں تاکہ آپ حاضر دماغ رہ کے فیصلے کر سکیں ان کا بھی نیام کا صدقہ کاری چیز کا واسم عظم وہ پتھر سکرینگ آپ دیکھ سکتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا غیب کے دروازے سے فوراں اپنی منزل پاتا ہے تب وہ ہمارے خاندانی وضائف جو صدیوں سے کسی بھی پریشانیاں مسئبت میں جب جب پڑھے جاتے ہیں تو اللہ وہ مسئبت ختم کر دیتا ہے وہ حاجت پوری کر دیتا ہے کیونکہ یہ وضائف پنجتن پاک اور اہل بیت سے منصوب ہیں جو سینہ در سینہ صدیوں سے شاہ شمز کی اولاد چاہے وہ سید صدر الدین شمسی ہو سید حسن قبیر الدین شمسی ہو سید تاج الدین عرف شاہ ترین شمسی ہو نمی بی باچہ زادی اپنے عقیدت مندوں کو بتا دیا رہے ہیں کہ کس پریشانی میں قرآن پاک کی کس صورت کو کتنی بار پڑھا جائے اللہ کی کس اسم کو کس وقت کتنی بار پڑھا جائے کہ وہ مسئبت ٹل جائے گی وہ حاجت پوری ہو جائے گی ہم نے اس کتاب میں بہت ہی آسان کر کے تحریر کیا ہے مجھے امید ہے کہ یہ ہمارے شمسی جعفری سعداد کے خاندانی وضائف جو صدیوں پرانے اہل بیت سے منصوب ہیں آپ کی تمام مشکلات کو ختم کر دیں گے اللہ کے کرم سے آپ کی تمام دعاؤں کو اللہ کی دربار میں قبول کروا دیں گے تب ہی آج کل اور پرسو ہم نے اس وضائف کی کتاب کو آپ کے لیے فی سبیل اللہ رکھا ہے تاکہ آپ اس لیے اپنی پریشانی کے حساب سے وضائف پڑھ کے اپنی دعاؤں کو اللہ کی دربار میں قبول کروا دیں اگر آپ آج کل اور پرسو مہربان سٹرونز سے کوئی بھی پتھا لیتے ہیں تو یہ صدیوں پرانے خاندانی وضائف کی کتاب آپ کو فی سبیل اللہ گفت دی جائے گی یاد رہے یہ کتاب محدود مقدار میں ہے تو ابھی فون اٹھائیں اور مہربان سٹرونز کے نمبر پر کال کر کے یہ وضائف کی کتاب فی سبیل اللہ حاصل کریں اگر ہمارے نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربانی.کوم وہاں سے بھی اس کتاب کو کسی پتھر کے ساتھ فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں یہاں ہماری اپلیکیشن جو گوگل پلے سٹور اور آئفون ایفٹر میں موجود ہیں ان سے بھی اس کتاب کو کسی پتھر کے ساتھ فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں تو ایمیزون پر مہربان سٹرونز سرچ کریں اور کسی بھی پتھر کے ساتھ چاہے کسی بھی ملکا پہتے ہو اس کتاب کو حاصل کر سکتے ہیں اس شابان کے عظیم مہینے میں شمسی جعفری سادات کی طرف سے ایک عظیم تحفہ بورچ دورت سالے یہ یہاں آپ کے لئے کاروباری حوالے سے بہت خوبیاں اور خوش خبریاں منظر آم پہ لائیں گے لیکن محبت کے حوالے سے ہو سکتا ہے تلخی منظر آم پہ ہے تب ہی رشتوں کے حوالے سے محبت کے حوالے سے گھر کے حوالے سے ٹھہر ٹھہر کے بات کریں وہ چیزیں جو فوراں کہنا چاہتے ہیں اس کو فوراں نہ کہیں وانہ چیزیں علی سکتی ہیں اگر آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ واک پہ جاتے ہیں یا ایک گھنٹہ خود کے لئے نکالتے ہیں جس میں آپ چھوڑی خوشوں کو سلیپریٹ کرتے ہیں تو انشاءال آپ کا موڈ بھی اچھا رہے گا اور کام کے حوالے سے چیزیں بھی بہتری کی طرف مائل ہوں گی جتنا ہوں سکتے ہیں یا میں انویسمنٹ کرنے سے تو اس کی ضروری اختیار کریں اگر کرنا ضروری ہے تو اس کی تصدیق واضح کر کے اس کے بعد قدم بڑھیں کوئی چیز بیچیں نہ کیونکہ فلوقت کسی چیز کو بیچنا آپ کو نقصان دے سکتا ہے اگر ادھا دیتے ہیں کسی کی مدد کرتے ہیں تو کنچائش کے حساب دیتے ہیں اور اپنی خوبیوں کو نعمتوں کو زیادہ ظاہر نہ کریں وانہ چیزیں اولائے سکتی ہیں اور نظر اصد زندگی میں شامل ہو سکتی ہے جتنا ہو سکے انہیں آپ کو برسکون رکھیں ان سے کافی چیزیں آپ کے لئے بہتری کے ساتھ منظر یام پہیں گی انشاءاللہ ان کا بنیام کا صدقہ کالی جیس کا اس نیرمہ پتھر سکرین پر آپ دکھ سکتے ہیں برج جیمنائے والے یہ یام آپ کے لئے تنہائی پیدا کریں گے اللہ کے قرم سے چیزیں بہتری کو تو جائیں گی لیکن آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ کافی چیزیں علج رہی ہیں جتنا ہو سکے حاضر دماغ رہیں اپنے موڈ کو اچھا رکھیں کافی چیزیں بہتری کے ساتھ منظر یام پہ آئیں گی اگر ان ایام وہ لوگ جن کا نام شیر سے آتا ہے زندگی میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو دوستی کرنا بہتر ہے لیکن ہمراض بنا نہ کسی کو بہتر نہیں اگر ریگلوری آدھا گھنٹہ واغ پہ جاتے ہیں نیند گھرم دودھ پیتے ہیں ایک دن میں ایک مرتبہ تو ان سے بھی آپ کی سکس سنٹس سٹرانگ ہوگی اور آپ حاضر دماغ رہنے کی طرف مائل ہوں گے ان ایام کوشش کر کے ان چیزوں میں انویسٹنا کریں جس کا تعلق زمین سے ہے یعنی کوئی چیز زمین خریدتے ہیں تو کوشش کر کے اس کی مشاورت کر کے اس کے بعد قدم بڑھائیں گھر بنانا چاہتے ہیں کوئی چیز ایسی جس کو آپ بنانا چاہتے ہیں جس کا تعلق مٹی سے ہے تو تو زیادہ ٹھہر کے قدم بٹھائیں اور کرنا ضروری ہے تو اس پر توفیق کالی چیز قصد کا نکال کے قدم بڑھا سکتے ہیں ان کا بھی نیام قصد کا کالی چیز کا اور اس میں آدم آپ بتھر سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں برج کینسر والے یہ یام آپ کے لئے بہت ہی خوشیوں کے ساتھ آ رہے ہیں اور محبت کے حوالے سے کوئی نیا دوست زندگی میں آئے گا لیکن جتنا ہو سکے اپنے آپ کو حاضر دماغ رکھیں دوست تو سب کو بنائیں لیکن ہمراض فورا نہ بنائیں اللہ کے قرم سے آپ اندر ایک ایسی خوشی اور ایسی طاقت محسوس کریں گے جس سے آپ کو بہت بڑا فائدہ ملنے والا ہے اگر ریگرلی آدھا گنڈا واک پہ جاتے ہیں تو ان سے بھی انشاءاللہ کافی جزیں بہتری ہو جائیں گے اگر ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پانی ہے تو یہ بھی آپ تھی مپارک ہوگا ہے رات کو سولے سے پہلے کوششی کو بھی اپنے سرحانے تھوڑا سا پانی بوتل میں یا جگ میں رکھ کے سویا کریں ان سے آپ کو امید ملے گی یقین ملے گی جو احساسات آپ کے الہجتے ہیں وہ انشاءاللہ اختتام کو جائیں گے رات کو چاروں کو ضرور پڑھ کے سویا کریں کیونکہ جب جب آپ کے اچھے یام آتے ہیں تو نظر آپ کو فوراں لگ جاتی ہے ان سے انشاءاللہ نظر اختتام کو جائے گی ریگرلی جب بھی صبح اٹھتے ہیں تو ستائیس مطابعہ سبتے کا اس کے بعد قدم بڑھیں مولا آپ کو تمام پریشان اسے اپنے پناہ میں رکھیں گے اور کامیابی اور کامرانی کے ساتھ ہر نیا دن آپ کو نصیب کریں گے ان کا بھی نیام قرد کا کالی چیز کا اس نے آدم واپت ہے سکرین پر اپتے چیلی ہو بالے یہ یام آپ کے لیے بہت ہی کامیاب خوشکوار ہو کی منظریں آم پہ آئیں گے اور گھر کے اختلافات ہو سکتا ہے آپ کو الچائیں تب ہی جتنا ہوتا کہ اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کی کوشش کریں آپ کا اچھا موڈ آپ کو بہت بڑا فائدہ دینے والا ہے آپ کی تلخ خلامی آپ کو کسی نقصان کے طرف دھکے لے گی ریگل اور اگر آپ بات کرنے سے پہلے ایک مرتبہ یا معزو یا ودود پر کے مسکرہ کے بات کرتے ہیں تو انشاءاللہ لوگوں کے اصل روپیہ آپ کے سامنے ہوں گی اور تلخی جو زندگی میں آتی ہے وہ انشاءاللہ اختتام کو جائے گی صرف جن کا نام میم سے آتا ہے ان کو فوراً اپنا ہمراست نہ بنائیں خصوصاً ان سات ایام کے لیے اور اگر کئی امیسمنٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی نیا قدم اٹھانا چاہتے ہیں تو جب تک اس کی تصدیق بازیں نہیں ہوتی تب تک قدم نہ پڑھیں کسی سفر کو جانا چاہتے ہیں تو کوشش کر کے کالی چیز کا نکال کے اس کے بعد قدم بڑھائیں انشاءاللہ فتح و کامیابی آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی مولا کے قدم سے مالی حوالے سے آپ کی پچھلی چیزیں بہت بڑا فائدہ دینے والی ہیں تب ہی کوشش کر کے حاضر دماغ رہیں اور اپنی خوشیاں اپنی نعمتیں اپنی اپورچنٹی زیادہ ظاہر نہ کریں اللہ کے قرم سے ایک بڑا فائدہ آپ کی زندگی میں اس طرح سے آئے گا جس سے زندگی تبدیل ہو جائے گی ان کا بھی نہیں ام قصد کا کالی چیز کا اور اس میں میں آپ پتھر سکرینٹراب تیکھ سکتے ہیں یہ ہم آپ کے لئے ازدواجی حوالے سے اللہ کے قرم سے کوئی خوشی منظریں آپ پہ لائیں گے جانئے آپ اس میں محبت پڑے گی اور امن زندگی میں آئے گا لیکن اس کا تعلق آپ کی حاضر دماغی و میٹھی زبان سے ہے جتنا ہو سکے فی الوقت اپنے لہجے کو اپنے روائے کو پوزیٹیب رکھیں اور اگر کئی انیس کرنا چاہتے ہیں کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں یہ وقت آپ کے لئے بہت ہی مبارک ہے لیکن کوشش کر کے کسی سے ملکے کرنے سے بہتر ہے پہلے وہ کام سیکھیں اس کے بعد قدم بڑھائیں اگر پروپرٹی میں انیس کرنا چاہتے ہیں کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو یہ وقت آپ کے لئے مبارک ہوگا لیکن کوشش کر کے اس کے مشارعہ جب تک بزرگوں سے نہیں ہوتی تب تک قدم نہ پڑھائیں اگر لائٹ کلرز ہفتے زیادہ پہنتے ہیں ڈاک رکم پہنتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لئے بہتا ہے ان کا بھی نہیں آپ کوشش کا کالی چیز کا اس میں بھی آدم آپ اتھر سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بورش لبرا والے یہ یا اگر کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں آن لائن بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو بہت ہی مبارک ثابت ہوگا لیکن کوشش کر کے ان چیزوں سے دوری اختیار کریں جت کا تجربہ آپ کو نہیں کیونکہ فیل وقت کوئی ایسی چیز میں آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں جس کا تجربہ نہیں اور خود پہ زیادہ بھروسہ کر کے کوئی قدم بڑھائیں گے تو وہ چیز آپ کے لئے بہتر نہیں ہوگی جب تک کوئی کام سیکھتے نہیں تب تک قدم نہ بڑھائیں کیونکہ اچھا وقت جب شروع ہوتا ہے تو آپ جلدبادی کی طرح مائل ہو جاتے ہیں اور وہی جلدبادی آپ کو دقصان دیتی ہے تلخ کلامی اور جلدبادی فیل وقت آپ کی سب سے بڑی شکست بن سکتی ہے اگر فیل وقت ٹھائر ٹھائر کے قدم اٹھاتے ہیں میٹھی زبان سے بات کرتے ہیں تو یقین رکھیں آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا ڈاک کریں سفتے یعنی کالا رنگ کم سے کم دیکھیں کم سے کم پہنیں اگر رات کو سونے سے پہلے پانچ سے دس منٹ ان چیزوں پر سوچتے ہیں جو آپ نے حاصل کی ہیں ان چیزوں سے منحرف ہوتے ہیں جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان سے آپ کو امید و یقین ملے گا اور وہ ہی امید و یقین آپ کو بڑی منزل دے گا کھانا کھاتے وقت پانی پیتے وقت زیادہ سوچا نہ کریں بلکہ اس کے لذت کو محسوس کر کے کھایا کریں ان سے آپ کو خوشی اور امید ملے گی اسی سے ہی آپ تیزی ترقی کی طرف چاہیں گے ان کا ابھی نیام قدد کا کالی چیز کا اس میں آزم واپت ہے سکرینڈ راب جیکھ سکتے ہیں برج اسکورپین والے یہ ایام آپ کے لئے کسی دوست سے دکھ کے ہیں ہو سکتا ہے کوئی دوست آپ کی دل توڑے تب ہی جتنا ہو سکتا ہے اپنے دوستوں کو اپنا ہمراض نہ بنائیں اور اپنا وقت اپنے کام میں سرف کریں جتنا ہو سکتا ہے ایام ان چیزوں پر توجہ دیں جن سے آپ کا مقصد جڑا ہوا ہے اگر فی الوقت جھگڑ سے دوری اختیار کرتے ہیں تو کافی چیزیں آپ کی بہتری ہو جائیں گی کیونکہ ہو سکتا ہے یا دوستوں میں کچھ ایسا کچھ ہو جس کی وجہ سے آپ جگڑا کریں یاد رہے آپ کا جگڑا کرنا چاہے حق پہ ہو یا نہ حق پہ ہو لیکن نقصان آپ کی طرف پلتے گا برداشت کرنا آپ کو کسی بڑی منظر کی طرف نماتے گا فی وقت صبر کر کے محبت سے بات کریں تو انشاءاللہ منظر آپ کے ساتھ ہوگی کہیں انسکرنا چاہتے ہیں کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں آن لائن بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں یہ وقت بہت ہی مبارک ہے لیکن کوشش کر کے تھوڑی سوڑی مشہورت پر بزرگوں سے کر لیں اللہ آپ کو تمام پریشنز دور رکھیں اور منظر و کامیابی آپ کے ساتھ ساتھ رہیں ان کا بھی نہیں آپ کا صدقہ کالی چیز کا اور اس میں آدم آپ پتھر سکرنگ کارپ دیکھ سکتے ہیں بوریج سجیٹیریز والے اللہ کے گرم سے مالی حوالے سے آپ کے ساتھ ہوں گی مالی حوالے سے کام بننا شروع ہوں گی اور کوئی ایسا دوست یا ایسا رشتے دار منظر عام پر آئے گا جس کے توسع سے آپ ترین سے ترقی کریں گے لیکن جتنا ہوتا ہے کہ اپنی خوبیاں خوشیاں اور پراپرٹیز زیادہ شیئر نہ کیا کریں جتنا اپنی نحمتیں بتائیں گے اتنا اس میں رکاوٹیں پائیں گے ریگلی یادہ گھنٹہ واک پر جایا کریں تو انشاءاللہ صحت کی مسائل بھی اخترام کو جائیں گے اور کام میں بھی کافی بہتری آئے گی جتنا ہوتا کہ اپنی فیلنگ سے لوگوں کی آئیم نہ بتائیں یعنی اگر کوئی برا لگتا ہے کوئی اچھا نہیں لگتا تو اس کو اس کے حال پر فیل بک چھوڑ دیں اور اپنے کام کی فکر کریں کیونکہ فیل بک آپ کا اپنی کام کی فکر کرنا حاضر دماغ رہنا آپ کو کسی بڑی منزل سے نوازنے والا ہے اور چھوٹڑے مسائل نولیج نہ آپ کو آپ کی منزل سے دور کر سکتا ہے ان کا پر نگام کو کوئی اپنا آپ کو دکھ دے سکتا ہے اپنی چیزیں جو آپ کی کام کی ہے ان پر فوکس کریں اگر فیل بک لائٹ کے لیے زیادہ دیکھتے ہیں تو آپ کے لیے مبارک ہوگا بھال کٹوانتی تو مبارک ہوگا لیکن کوئی شکر کسی بڑے سفرک ہونا چاہیں اگر جانا ضروری ہے تو اس پر توفیق کالی چیز کا سفرکہ نکال کے پھر قدم بڑھائیں اگر کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں خریدنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا وقت ٹھہر جائیں لیکن گولڈ خریدنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ کے قدم بڑھا سکتے ہیں جتنا ہو سکیں فیل وقت آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ کچی زمین پر بیٹھے ہوں بڑی بڑی سانسے لیا کریں تاکہ آپ اتمنان میں رہیں فیل وقت آپ کا موڈ اچھا رہے گا تو فوائد بہت زیادہ آپ کو ملنے والے ہیں اگر موڈ خراب رہے گا تو آنے والی نیامتیں دور جاہ سکتی ہیں ان کا بھی نہیں آم کا صدقہ کالی چیز کا بس میں آدم باپتھر سکرن پر دیکھ سکتے ہیں برج اکیریہ سالی یہ آم آپ کے لئے شک کیا آم ہے ہو سکتا ہے آپ کو اپنے اپنوں پر شک ہو یعنی لوگ آپ پر شک کریں تب ہی جتنی نیگٹیو چیزیں منظر آم پر آتے ہیں ان کو اکنور کریں وہ اپنے کام کی اور اپنے حاضر دماغی کی فکر کریں فیل وقت اگر آپ حاضر دماغ رہتے ہیں اپنے کام کی فکر کرتے ہیں تو آپ کو ایسی بڑی منظر ملنے والی ہیں جس پہ تعدے لوگ فکر کریں گے اگر میشی زبان سے بات کرتے ہیں جب بھی کسی نے بات کرتے ہیں یا معیزو یا بدود پر کے مسکرہ کے بات کرتے ہیں تو لوگوں کے دل آپ جیت لیں گے اور کافی ایسا مقام آپ کو ملنا شروع ہوگا جس کے آپ تبقہ بھی نہیں کریں گے جہاں جہاں آپ قدم بڑھائیں گے فتح و کامیاد ہے آپ کے ساتھ ہوگی بس شرط آپ کی مسکرات و میٹھی زبان آپ کے ساتھ رہیں جلدباز فی الوقت نہ رہیں کیونکہ فی الوقت جلدبازی میں آگے کوئی نقصان کر سکتے ہیں اللہ تعاقہ آپ کو تمام پریشانیوں سے اپنی پنہ میں رکھیں ان کا بھی نیام قدرت کا کالی چیز کا اور حسمی آدمہ پتھر اسکرن پر آپ جک سکتے ہیں بورش پائیسز والے یہ یام آپ کے لیے ہو سکتا ہے کسی چیز کو بیچیں یا چھوڑیں یا کسی رشتے کو ختم کرنے کی طرف قدم بڑھائیں اور یہی چیز آپ کی غلطی ہوگی جتنا ہوتا کہ فی الوقت برداش پیدا کریں اور صبر کے ساتھ قدم بڑھائیں کسی رشتے کو ختم کرنا آپ کے لیے بہتر نہیں ہے کوئی کام کو چھوڑنا آپ کے لیے بہتر نہیں ہے جب تک کوئی اچھا کام نہیں ملتا تب تک پچھلے کام کو نہ چھوڑیں اگر انسٹرمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں لیکن اس کی مشاہد کر کے اس کی اپاعت لیکن اگر اس ہفتی لائٹ کے زیادہ پہنتے ہیں اور سات ایام ایک مرتبہ مچھلی کھاتے ہیں تو آپ کے لیے بہت بہت مبارک ہوگا رات کو سونے سے پہلے کوشش کر کے کچھ وقت حاضر دماغ ہوگی اپنی دعاؤں کو اللہ کی دربار میں پیش کر کے اس کے بات سویا کریں اور چاروں کل ایک ایک مرتبہ آئے اور سورہ نصر کو ستائیت پتہ پڑھ کے اپنی دعائیں مانگیں انشاءاللہ آنے والا دن آپ کے لیے بہت مبارک ہوگا کیونکہ ان سات ایام آپ کے لیے اسباب پیدا ہوں گے اور آپ کسی دور کی رونک کو دیکھ کے موجودہ نعمتوں کو چھوڑ سکتے ہیں تو جب تک نعمتیں نصیب نہیں ہوتی تب تک موجودہ نعمتوں یا موجودہ چیزوں کو چھوڑنے میں جلدہ بادی نہ کریں انشاءاللہ فتحوں کامیابی آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی جب بھی دن کا آغاز ہوتا ہے تو ستائیت فتح اور نصمی آدم پڑھ کے دن کا آغاز کریں انشاءاللہ فتحوں کامیابی کے ساتھ ساتھ اسباب پیدا ہونا شروع ہوں گے ان کا بھی نیام قصد کا کاری چیز کا اور اس میں آدم واپت ہے سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ پاک کی دربار میں دعا ہے کہ محمد و آل محمد کی صدق آپ کی تمام دعایں اپنی دربار میں قبول و مقبول فرمائیں اللہ حمد صلی اللہ محمد و آل محمد